سردی بڑھ گئی فٹ پات اور کھلے آسمان ترے لوگ کیسے سوتے ہوں گے جب تک شلٹن ہوم نہیں بنتے آرزی شامیانے لگائیں وزیراعظم عمران خان نے وزیراعلا عثمان بزدار کو ٹوئٹ میں ہدایت کر دی تصاویر بھی بھیجیں اس حوالے سے مزید جانے گے عمران ملک سے جیمنان بتائیے گا بے سہار لوگوں کے لیے آرزی خیمے لگنے شروع ہو گئے ہیں آج بلکل چونکہ پی ایم کی طرف سے ہدایت نمائی ہے اور وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کو ہدایت کی گئی ہے کہ فوری طور پر جب تک یہ پناہ گہیں نہیں بنتی تب تک جو ہے وہ جتنے بھی فٹ پات پر لیٹے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے فوری بندوبست کیا جائے آرزی شامیانے لگائے جائیں صبح دوپیر شام جو ہے ان کو کھانا کھلائے جائے ان کے یہاں پر لیٹے کا بندوبست کیا جائے جس کے بعد وزیراعلا پنجاب نے ڈیپٹی کمیشنر لار سالیہ سید کو ہدایت کی ہے کہ پانچوں کے پانچ جو شامیانے یہاں پر ہماری پناہ گائیں بن رہی ہیں وہاں پر فوری طور پر شامیانے لگائے جائے اور وہاں پر تمام تر جو بندوبست وہ آج شام تک کر لیا جائے ابھی جو ہے ہم یہ داتا دربار کے بالکل سامنے موجود ہیں یہاں پر ستر لوگوں کا بندوبست کر لیا گیا ہے شامیانہ بھی لگیا اور یہاں پر میٹرس بھی لگائے جا رہے ہیں ساتھ سرہانے کمبل اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے کا بھی بندوبست کر لیا گیا ہے مگر شام چھے بجے تک یہاں پر دوبارہ سے یہ سارا صورتیال شروع ہو جائے گی اور یہ صورتیال تب تک رہے گی جب تک مناہ گائیں تمہیر نہیں ہوتی ابھی ہمارے ساتھ ڈیپٹی کمیشنر سالیہ سید یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہاں پر ستر لوگوں کا ہے تو ریلوے سٹیشن میں کتنے لوگوں کا ہے اسی طرح لاری اڈا بداوی باغ اور اسی طرح ملتار روڈ پر کتنے لوگوں کا ہوگا بڑیم یہ بتائیے گا کہ آج فوری طور پر یہاں پر انتظامت کیے جا رہے ہیں تفصیلی ذرا تھوڑا سا بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے انیشیٹیو ہے یہ پناہ گا جو ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں لاہور میں پانچ جگہ اور وہاں پہ بڑی تیزی سے کنسٹرکشن ورک شروع ہو چکا ہے اور الڈیے بڑی تیزی سے کام کر رہا ہے لیکن پرائم منسٹر صاحب کی انسٹرکشنز تھی اور پھر اس کے بعد سی ایم صاحب نے ہمیں دیریکشنز پاس آن کی کہ آپ اس کو فوری طور پر ٹیمپریری شلٹرز ان کے لیے بنائیں تاکہ جو لوگ ابھی اتنے سخت سردی میں باہر سو رہے ہیں ان کے لیے پراپر انتظام کیا جا سکے تو ہم نے جب پانچ سائٹس ہیں جہاں پہ ہمارے پرمننٹ پناہ گائیں بن رہی ہیں وہاں پہ یہ اسٹیبلش کی ہیں وہاں پہ یہ پیرشوٹ کے ٹینٹس ہیں ساتھ ان کو اچھی بیڈنگ دی جا رہی ہے اور ساتھ کھانا دیا جائے گا لاہورڈ نیوز نے چونکہ پچھلے دو ساتھ سی دکھا رہا تھا کہ فوٹ پاتھ پر جو لوگ نشائی ہیں یا دوسرے لوگ ہیں یا مسافر آتے ہیں وہ فوٹ پاتھ پر رات کو بسیرہ کرتے ہیں تو ہمارے اتنے پروگرمز ہوئے کیا یہ ہمارا انیشیٹیف نہیں ہے لاہورڈ نیوز کا دیکھیں یہ ساری سیبل سوسائٹی کا انیشیٹیف ہے اور یہ ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ کا انیشیٹیف ہے جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ضروری ہے اس لئے کہ یہ کئی لوگ ایسے ہیں جو بہت سفید پوش ہیں اور جن کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی اور وہ اس دن شام کو ٹریبل بھی نہیں کر سکتے تو یہ ایک بائزت طور پر ان کے لیے جگہ فرام کی جا رہی ہے جہاں پہ وہ آرام کر سکے اچھا میرم یہ بتائیے کہ باہر ابھی بھی فوٹ پاتھ پر جو لوگ لیٹے ہوئے ہیں ان کو کس طرح سے آپ اندر لے کر آئیں گے یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو ہم خود کہہ کے ان کو یہاں لاسکے ہیں اسی طرح یہ جو ہے ڈی سی لاہور کا کہنا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کا انیشیوٹیو ہے پی ایم کا انیشیوٹیو ہے اور لاہور نیوز کا انیشیوٹیو ہے